یہ ہے کہ اصل نیک آدمی اس کو نہیں کہتے کہ جو گناہ نہ کرے نیک اس کو کہا جاتا ہے کہ جو گناہ تو ہو لیکن گناہ کا احساس ہوتا ہے گناہ کا احساس ہوتا ہے تو یہ ندامت ہو اس کے اندر ندامت باقی ہو گناہ کرنے کے بعد ہے تو پھر وہ نیک ہے اور ایسی چیز جس میں معلوم نہیں کہ گناہ ہے یا نہیں ہے ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان معلوم ہوتی گناہ ہے یا نہیں لیکن دل میں اگر کھٹک ہو رہی ہے اس کو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جس سے دلے پہ کھٹک ہو تو پھر چھوڑ دیں لیکن اگر انسان اس بری چیچ کے لئے دل کو سمجھا لے وہ پھر اس کو کہہ دے کہ نہیں ہے تو کوئی بات ہی نہیں اور منع کہاں ہے اس چیچ کی منع کہاں پر لکھی ہوئی ہے اس پر روکہ ہی نہیں گیا ہے اور کر لیا تو کیا حج ہے میری تو مجبوری ہے اس سے مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور انہیں دل کو یہ منوا لیا تو پھر وہ پھر کرتا جائے گا تو اس کے اندر سے کیا ہوئی گناہ کا احساس قتم ہوئی ہے گھٹکے آپ اس کو چھوڑ دیں اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک صاحب ہی آئے اللہ رسول اللہ علیہ وسلم سے برمائے کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم میں تازدود کے اندر نماز پڑھ رہا تھا کہ قرآن پڑھ رہا تھا تو ہوا کیا کہ میری کرشتے دار آنگی اور اس نے مجھے دیکھ لیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ لو اب ان کو بھی بتا چل گیا کہ میں تازدود بجارہو رات کو اٹھ کر کلاوت کرتا ہوں اور نماز پڑھتا ہوں تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم اب یہ میری تو نیکی بھی گئی اور گناہ بھی ہو گیا لیکن میرے دل کے اندر ریا آ گیا اس کو دیکھ کے میں نے چلو ایک اور کو پتا چل گیا کہ میں تازدود بجارہو ریا آ گیا تو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ نہیں تمہیں دور آجر ملے گا تمہیں دور آجر ملے گا کیوں ایک تو جو تم کر رہے تھے اس کا عجر ملے گا جو تم تعدد پڑی تم نے اٹھ کر اور دوسرا یہ ہے کہ وہ احساس تم کو اندر آیا کہ کہ یہ گناہ نہ ہو جائے میرے دل سے ہی نکل گیا تو گناہ نہ ہو جائے اس کی بھی نیکی ملے گی تم کا لیکن تم کو احساس ہے کہ یہ گناہ ہے پر اگر احساس نہیں ہوتا اور کہتے گا ان کو معلوم پڑ گیا اب دیکھو پتا چل گیا اب یہ چار کو جا کے اور بتا دی گی تو سب کو معلوم پڑ جائے گا مولے کے اندر میں تعدد ہو جائے گا اور احساس نہیں ہے تو پھر وہ اس کی ساری تعدد بھی گئی اور گناہ لگ ہوں گی لیکن احساس ہے کہ ہاں یہ اس سے گناہ ہو رہا ہے کہ میں یہ نہیں کرنا تھا میں چھوٹکے کرتا اللہ اور میرے بیچ کی بات میں رہتی معلوم پڑ گئی وہ میرے دل میں رہیا آ گیا تو اب یہ پھر اگر احساس ہے اس کو ندامت ہے اس کے اوپر تو پھر وہ اس کو ڈبل نیکی مل جاتی ہے تو پھر وہ نیکی اب کسی کو جانتے بوستے اگر کوئی گناہ کرے تو پھر لیکن یہ ہے کہ پھر وہ گناہ گار ہے اگر وہ کرو بھی جاتا ہے جانتے بوستے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہے جانتا ہے گناہ ہے لیکن پھر بھی کرو جاتا ہے لیکن اس پر ندامت ہو اور ہمیشہ اس میں قائم رہنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر احساس یہ بھی احساس میں آئے کہ اس کے اندر ہمیشہ دھمیجگی نہیں ہے اور یہ انسان کے اندر فٹ ہے اس چیز کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہر آدمی کو معلوم ہے چاہے وہ ایمان والا نہ ہو چاہے نہ ہو یہ فطرت کے اندر شامل ہوتا ہے جو بری چیز ہے اس کو انسان برا جاتا ہے دنیا کو کوئی آدمی نہیں کہہ گا کہ شراب اچھی چیز ہے اچھی چیز ہوتی تو بجار میں بیٹ کے پیتا چھوٹ کے نہیں جاتا کونے کچالے میں نہیں جاتا تو سب کو معلوم ہے بری چیز تو سب کے اندر یہ فٹ رہتا ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے لیکن یہ ہے کہ جب انسان ایک ہی گناہ وہ بار بار کرتا ہے تو جب وہ شروع میں ایک بار پہلی بار گناہ کرنے جائے گا تو تب اس کا دل بہت کھڑکے گا اس کو وہ دھڑکے گا کہ مت کر یہ بری چیز ہے مت ہاتھ لگا لیکن ایک بار وہ کر گجرا اس کے بعد میں پھر دوسری بار جائے گا تو پھر وہ آواز جو اندر سے جو پہلی جادہ تھی اب وہ کم ہو جائے گا پھر تیسری بار جائے گا پھر اور کم ہو جائے گا پھر وہ لگاتا ہے اگر کرتا جائے گا تو پھر وہ آواز پوری دب جائیں گی پھر اس کا احساس ہی کتم ہو جائے گا یہ کبھی گناہ تھا پھر گناہ کے اندر یہ نہیں آنا چاہیے یہ آ گیا تو پھر وہ سکت گناہ کار گناہ ہو رہا ہے لیکن احساس اس کے اندر ہونا چاہیے اور احساس ہو تو پھر وہ توبہ کرے توبہ کیا ہے توبہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمائے سورہ یروس سورہ نمبر دس آیت نمبر پچیس میں کہ واللہ یدو الہ داریس سلام کہ اور اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے اللہ سلامتی کی طرف بلاتا ہے امن کی طرف بلاتا ہے اس طرح سورہ جمر کے اندر اللہ نے فرمائے سورہ جمر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر تریفن میں کہ گھیدوں میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت جلم کیا بہت زیادہ ان سے گناہ ہو گئے تو اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن یہ ہے کہ بس اس کے طرف پرند جائے جائے واللہ سے توبہ کرے تو وہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے اس در اللہ نے فرمایا سورہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر دس میں کہ ان رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ میں شک ہے جس نے آسمان اور جمیل بنائے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش نہیں دے گا کیونکہ تم اس پر شک کرتے ہو تمہیں شک ہے کہ جس نے سب بنایا ہے وہ پھر تم کو رحمت میں داخل نہ کرے گا وہ تم کو جب اتنی ساری چیزوں بنائے وہ سب تمہارے لئے بنائے پوری دنیا کے لئے بنائے یہ سب رحم ہے اس کا پانی بنانا جمین بنانا آسمان بنانا اس پر پھر موسم آنا یہ سب اس کا رحم ہے تو کیا ایک آدمی کی پھر اس میں وقت کیا ہے وقت کیا ہے جو وہ اللہ کی رحمت سے مائنس ہو جائے جب وہ اتنی ساری چیزوں پر رحم کر سکتا ہے اس سے زیادہ تو جانور ہے اس سے زیادہ پانی کے اندر ہے اس سے زیادہ ہوا کے اندر ہے انسانوں سے زیادہ ہے ان پر رحم کر سکتا تو ایک آدمی کیا بساتے وہ اللہ کی رحمت سے مائنس ہو جائے جب وہ ان چیزوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ سب پر رحم کرنے والا ہے وہ رحمت سے بلکی اپنے رحمت میں ڈھاگ لیتا ہے موسیقی